سبحان اللہ کا صحیح پتہ بتائے اور پھر آگے سلام ہے اس امت کو کہ اس نے اس تعرف کو یاد رکھا بھلایا نہیں ہر نبی اللہ کا صحیح تعرف کرواتا ہے کوئی نبی اللہ کا غلط تعرف نہیں کرواتا اس کی وحدانیت کو بتاتا ہے لیکن پہلی امتوں نے اس امانت کو ضائع کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا لا الہ الا اللہ ہر نبی نے یہ پیغام دیا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ اللہ ہی اللہ ہے ایک اللہ ہے لیکن یہود نے کیا کیا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ موسیٰ علیہ السلام کی امت نے کیا کیا ان کے جانے کے بعد حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا وقالت النصار المسیح ابن اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے ان کے جانے کے بعد کیا کیا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اللہ کے تعرف کو مسخ کر دیا خود ہی وہ اس توحید کی امانت کو سنبھال نہ سکے ہم پر اللہ نے دو احسان کیے ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا پھر آپ کی امانت کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے گی اگرچہ معملی طور پر بہت کمزور ہیں قرآن سے دور ہیں سیرس سے دور ہیں لیکن آج جس طرح میرے نبی پر قرآن اترا تھا اسی طرح زیر زبر کے ساتھ موجود ہے جو میرے نبی کی زبان مبارک سے فرمان نکلا تھا وہ اسی طرح آج ہمارے پاس موجود ہے باقی سب تبدیل ہو گئے تورا تبدیل ہو گئی بائبل تبدیل ہو گئی انجیل تبدیل ہو گئی ساری کتابیں تبدیل ہو گئیں اور زبور کا نشان مٹ گیا لیکن قرآن جس طرح اترا تھا اسی طرح آج بھی موجود ہے بغیر کسی کمی اور بیشی اور زیر و زبر کے اس امت نے اس کو سنبھال کر رکھا تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور بڑا اور سب سے بڑا احسان کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کہتا ہے قل ہو واللہ وہ احد بتا دو انہیں کہ وہ بے یقتا ہے اکیلا نہیں اکیلا ہوتا ہے واحد یقتا جس کی نظیر کوئی نہ ہو جس کی مثال کوئی نہ ہو جو بے مثل ہو